تو یہ ماہ مبارک شہر المباسات غم خاری کا مہینہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نفس کو کچلنے کا مہینہ ہے نفس جو شرارت کرتا ہے اس کو کچھ دیکھیں یاد پکھیں خواہش انسان کی تین خیزمی ہوتی ہیں ایک کھانے پینے کی خواہش ایک جنسی خواہش اور ساتھی ساتھ ایک عیش و آرام کی خواہش یہ تینوں پر کنٹول عام مہینوں میں انسان نہیں کر پاتا اب پہلے چلیے ہم کھانے پینے کا معاملہ لیں تو کنٹول یہ آدمی نہیں کر پاتا خوب دب آکے کھاتا ہے جو آیا جیسا آیا تیسا آیا کھاؤ اب تو حال یہ ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے غیر مسلموں کے یہاں ہوتل میں جا کر کے آدمی گوشت بھی کھا لیتا ہے کہتے ہیں کیا کر رہے ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھالو سب چلتا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ اس قسم کے جملے سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے نہیں جانتے ہیں حدیث شریف میں قیامت سے پہلے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے اب بیویوں سے زنا کیا بیوی ہے تو عمل زوجیت کی اجازت زنا کیسے تو مہد دیسیل فرماتے اس لیے زنا کہ دن میں پتہ نہیں کتنے جملے کفریہ اس کی زبان سے نکل چکے ہوں گے جس کی وجہ سے بیوی اس کے لیے حرام ہوگی وہ تو سمجھ رہے بیوی ہے لیکن جملے اس کی زبان سے ایسے نکل گئے کہ وہ ایمان سے نکل چکا ہے تو یہ ہے مطلب قیامت سے پہلے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدید ایمان کیا کرو یعنی روزانہ قصر سے قلب تیمہ پڑو تاکہ تمہارا ایمان دبارہ زندہ ہو اسی لیے فرمایا تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں کہیں کا بھی کھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں دعا کرنے قبول نہیں ہوتی کہاں سے قبول ہوگی حلق کے نیچے اترنے والے لکمے کا تم نے خیال ہی نہیں کیا اور یہاں یہ بھی کہہ دوں کہہ دوں جن کی ماد اللہ حرام کی کمائن ہے ان کو چاہیے کہ روزے داروں کو اپنے پیسوں سے کھانا نہ کھلائیں خیال کریں اللہ سب کی حفاظت فرمائے اللہ سب کی حفاظت فرمائے